عظمت یا اے سند میں لگئیے ادرو قبولی آگی آئے انہیں نام مصطفیٰ دے درباتی اندر ہے حاضری لگ جائے بیڑا پارو جانائے ہاتھ لہرالو اجھا کہلو عظمت یا لے نبی بولینا شاہ جی میں تاٹے قدمہ دا سہارا لے کی گل کرنا جانا شاہ جی بیٹھے نے ربے کا بادی قسمیں جنہیں سیدنا پیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا دینی ہے عزتہ بھی تیرانے چڑھ دے سورج دے جنوہ گھلا سلام کر دینے اج سلطانی کو پوچھلو سلطانی تینوں نکی جی عمر میں چینیا عزتہ کیوں مل گیا میں اے جملے کیاڑ دے مجبورا جنہ چی کرے اے نانے نہیں قبول لیا مارا مارا پھر رہے سا آجے نہ دیا نظرہ چاہ گیا کہ کہنے پھر دیا عزمتیں آہا لے نبی اے بھول نہ جا نا لوگوں عزمتیں آہا عزمتیں آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں میں تاڑی آواز سننا چاہنا بھئی یقین کرو آج بڑا مزہ آ رہے ہیں تاڑی زیارت کر کے بھی تے تاڑا زوک بے کے بھی اے آہا اتنے رکھنا ہے تے چھال مار کے جانا ہے عزمتیں آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیروں کی بار تو میں نہ نہ اور جب فریشتہ جل سننی گتہ آرخیں پہنچیں آواز آئے یہ یہ گتہ آئے کر زہرہ ہے پتہ نہ لوگوں یہ گتہ آئے زہرہ زہرہ سیدہ 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 یہ گتہ آئے در زہرہ ہے پتہ نہ لوگوں عزمتیں آہا اور جب فریشتہ عزمتیں آہا ہے عزمتیں آہا سننی کا تارخ پوچھے مر جانا آئے مینوں کوئی شوق نہیں کوئی قوے بڑا خطیبے بڑے جملے دیڑھ ہارا آئے میری ایک کوئی تمنہ آئے جیدو ساڑا جنازہ نکلیں تارک بھئی ساڑھی چار بھئی زمانے والے میں کھڑیں اے نایا کھڑیں اے بڑا دنیا والا جیدہ جناب بڑے کم کران والا جیدہ زمانے دیاں یہ کھڑا تارا جیدہ ساڑھی تمنہ اے آرزو ہے لوگ اے آکھریں یہ گھڑائیں تر زہرہ ہے بتانا لوگوں عظمتیاں آلِ نبی 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 عظمتیاں نبی 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 جو برادران ہاتھ کھڑا کرو تے بولو سبحان اللہ اے ایمین ہی تُسی بیٹھے اے حسنیام دن آنے دن نظر ہوگئی یہ تادہ دے دیتا تارک بھائی آج نے میفل سجانہ اللہ قبول فرما لی گئے ام بھی سنت دیس واس پہ دھیلے ہم کیوں میں امان دینا جملے کہتے مجبور ہوں کہ جس محفل ویچ خوشبوے مصطفیٰ ہوئے نسل مصطفیٰ ہوئے نسل بطول ہوئے اور کیوں نہ محفل نبی پاک دی بارگاہ جی قبول ٹیل مار کے بولو سبحان اللہ امام پاک جڑے والے امام حسین پاک جڑے والے امام حسین پاک جڑے والے سواری تے سوارنے چھوٹی بیٹی حضرتے سکینا روکیں عرض کیتا سواری اے میرا چاچایا باس لے کے نئی رچی میرے پراہ اونا محمد لے کے اے یزیدی نئی رچے اونا میرے باپے اوسینو کتھے لے کے چلے تیا لئی پرے دے سے بے باپ لے تے پترا لئی جگی را چپ رہنا موہ کچھ بھی نہ کہنا اے تے دیا دیا دکے دی را امام جڑے والے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا سینے لا کے فرمایا تیئے واپس ٹھولی جا جا کے پھپی دے گول بے کے سبرنا دامن نہیں چھڑنا جڑے والے سیدہ زینب نو فرمایا بہن آئے انہوں نو پکڑ لوو اللہ حافظ کر کے جڑے والے کی امام خیمے جو نکلیں گوڑا دڑا کے یزیدیاں دے مقابلے چاہیں جنول سید کس شیر کی آمد ہے قیرل کا آپ رہا ہے جنول سید امام حسین علیہ السلام آپ ہیں آپ جناب یزیدیاں دے مقابلے چاہیں ایک ظالم دیوار کیتا یزیدی در کے کھڑے ہو گئے امام للگر مار کے فرمایا آو میں آلیٹا شیئرہ فیضِ عالم سوڑ اللہ اپنی حیاتی کرے میرے قریب آیا جو بھائی جان بھائی جان میرے قریب آؤ جان تسی بولو سبحان میرے قریب آؤ نا تسی آجو آجو جلدی آو جلدی تسی بولو سبحان اللہ بہت آلہ ماشاءاللہ ہمیشہ سلامت رکھو میرے امام میں تھاکت نہیں گئے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ میرے امام میں جڑے بولے ظلفِ قیدری ظلفِ قارِ حیدری تلوار نکالی یزیدی وے کے حران ہو گئے وے کے حران ہو گئے اے تھی ہوتا بیٹا جندہ بابا مرحب تے تلوار کا وار کرے دوبارہ اٹھن نہیں دینا اے تھی ہوتا بیٹا جندہ امام جندہ امام امام علمبی آئے میرے حسین جڑے بلے کر بلادے میں دانتیں نکلیں لوگ ویخ دینے کیڑا سید سوڑائے امام نووے کے ویخے کہندے سید بڑا سوڑائے سید بڑا سوڑائے امام پاک نے فرمایا آؤ میرے مقابلے جاؤ یزیدیاں نے وار کیتا امام خسین آپ نے بھی وار کیتا کئی سوان واسلے جہنم کر دیتا حضرت امام علم وقام امام خسین آپ سواری کے سوار نے جڑولے ظالم نے وار کیتا اور جا کے دلتے اثر کیتا امام امام نے آواز بلند کیتی اے میرے نانا اے میرے نانا جڑولے اونت محمدی قربانی ہوئی ہے میں اپنی جولی وشا چھٹی جڑولے امامیں کا سمدھی شہادت ہو گئی میں اپنی جولی وشا چھٹی جڑولے مسلم بھی نکھی لگے میں اپنی جولی وشا چھٹی اتھارہ سال دا پتر علی اکبر دے سینے میں چھٹیر واجنیا میں برچا گڑیا امام دے بیٹے رو کے عرض کیتا بابا خوصلہ اے ابراقیم لیلو میں خوصلہ اسماعیل لیل نوار اے در گیراوچ لیٹان والا ابراقیم لیٹان والا اسماعیل اے در کربلاوچ لیٹان والا علی اکبریں امام نے چولی کی تھی امام فرماؤں دے نے میرے مولا میرے مولا جوان پتر پہ اپنے اتا دینا چھٹ داوا راویاں نے کربلا نے لکھیا جڑولے امام نے اپنا جوان اتھارہ سال دا پتر چھکیا آب دی کمر تو ستا نی ہویا گیا لوگا نے آکھے حضور تھاک گئے کندے آتے چھک لینیا آپ نے فرمایا میرا پتر میری کمر تو روڑ گیا ہے میرا اکبر میری کمر تو روڑ گیا ہے آج میرا تھارہ سال دا پتر جہاں میں شہادت نوش کر گیا ہے جڑولے اکبر دی کربانی ہو گئی امام نے چولی وشاہ چھتی جڑولے وارو واری وارو واری سارے درگے ہونے آئی حسین دیواری بارو واری سارے درگے آئی حسین دیواری عرض کی تنانا جدو میرے پتر گئے نے میرے پر آگئے نے میں چولی وشاہی آج میں زمین تھی آگیا میرے وری کھون چولی وشاہی گا غیب بھی چو آواز آئی میرے شہزادت یا کبر آرہا میں سارے نبیانو لے کے تیری رودہ استقبال کرنا رہا جڑولے امام زمین دے قریب آئے رابیہ نے کربلہ لے خدے نے امام زمین دے آئے تھلے حضور نے اپنی جولی وشاہی دی میرے آقا آگئے میرے آقا آگئے امام آپ نے عرض کی تانانا تسی چیدوں بھی ملے جیدوں بھی میرے ملاقات کی تیئے منوں فرماؤں دے سیں اے میرے پتر حسین میں تیر تو اپنا بیٹا قربان کی تائیں لانا یا کے بے اخلا تسی ایک قربان کی تائیں میں ایک وینی جے رکھے آئے تسی ایک قربان کی تائیں میں تے ایک وینی رکھے آئے اے نانا ویقلو آکے نواسے دی سخاوت دو تسی اکبر دا پوچھ دےو میں تے اسگر بھی کوہا بیٹھا جیدے والے امام زمین دے قریب آئے امام نے اللہ اکبر دی صدا بلند کرنے ہوئے آپ نے جام شہادت کا نوش فرمایا یزیدیاں نے سرحائے مبارک زمین تے چکیا نیزے تے تھنگیا بابا جی اللہ تاڑے آنسوں قبول فرما لے اللہ آنا قبول فرما لے آج تاڑے آنسوں بابا یہ حسین دی بارک کبول ہو جا تاڑی میری بخشی ڈا سوان بانے جا رہا ہے امام داری دنہ دسے آجے سیدہ نیزے تے سر تنگ دیتا جیڑے والے نیزے تے سر تنگ دیتا لوگ کہن دے نے کہ کندہ ایڈا سونا سر تانہ تو جدا بھی ہو گیا ہے تے پھر قرآن بھی سنائی جا رہے آئے تے نور بھی برسائی جا رہے آئے نور بھی برسائی جا رہے آئے کربلا دے میدان تے امام نیزے تے آئے امام نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا قرآن سنایا امام داری دنہ دسے اج مسجدہ دے اندر رون کا وے خلو ماں فلانا تے کنیا ہوں دیگا نہیں تے نماز دیواری آ جاوے نا تے میرا مطلب ہے کہ مولوی جی تانوکا دے واسطے رکھے ہویا ہے نراز ہوگے ہو ہونتے تسی نراز ہونا ہے مولوی جی نماز دی گل ہوگی ہے نا میرا مطلب ہے جی مولوی جی جے اسی پڑھنے آتے پھر تانوکا دے رکھے آیا اینجی دی محبت امام پاک دی بارگچ قبول نہیں ہونی امام پاک دی بارگچ او محبت قبول ہونی ہے کہ ازان دا آواز کرنا چاہے تے فورا نبی تے درود پڑھ دے ہو انگوٹھے چوم کے اکھا نہ لاندے ہو موزن صدا بلند کرے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اشہاد علا الہ الا اللہ اشہاد علا محمد رسول اللہ موزن اللہ هو اکبر دی صدا بلند کرے ساڑھے کننچی آوازہ پیجان حسین دی قربانی یاد آجائے دور دیوں مزد چھے آجائے پھر پتہ لگے اسی حسینی پتہ چلے آ ساری رات ذکر حسین کردے رہے کننچی آواز آگئے نماز فجرواز دے آگیا جنویل نماز فجرواز دے آگیا اللہ دی بارگچ سجدہ کردے آئے اللہ محفل بھی قبول فرما لڑیے آنا بھی قبول فرما لڑیے وعدہ کردے ہو گئی وعدہ کردے ہو کہ جو میں اسی مسجدہ دے چھے محفلہ سجانے ہیں جو میں چونکہ چھے محفلہ سجانے ہیں جو میں اسی پانچ وقت اللہ دیکھتے ہر بھی سجانے ہیں ایٹی سونی مسجد آج کے رسول آج کے مدینہ حضرت علامہ صاحب مجود نے اینا دی اکتدا بے چھے اینا دی اکتدا بے چھے امام نو خوش ہو کے وے کھنوالا مصطفیٰ نے فرمایا جنتی ہو جاندہ ہے جنہ امام نو خوش ہو کے وے کھنوالا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہ امام نو بے کھنوالا ہے ہوتے جنتی ہے جنہ امام الانبیاء نو بے کھنوالا ہے جنتی نہ ہو سیر نیزے تے چڑھ بھی گیا پر کر کر آدھی تفسیر گیا آخری شیرت اہتنا میں اللہ اللہ پران حسین دے لو لو مجھے یارو اجدہ رچیا ہویا سیر نیزے اتے چڑھ بھی گیا پر کر کر آدھی تفسیر گیا ان اللہ ہم آسوہ پیرین یا ایوہا اللہزین آمان استعینو بسبر و سلاة سیرنے زے اتے چڑھ بھی گیا پر کر کر آدھی پر کر کر آدھی تفسیر گیا سلامت ربو گرد رسول میں رونا نصیب ہو جائے وقت آخر میں مدینہ قریب ہو جائے دعا کرو اللہ تعالی اس اپنے پاک گرد اندر ساڑھی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی جمید دوستان دعانا محفلن سجانا خصوصاً بائی محمد تارک صاحب اینا دے رفقہ اینا دے بابا جان جنہیں بھی اس محفلن سجان والے نے اللہ درائن دیا نعمتنا دینا اللہ معلوم فرمائے آخر تے دعا ضرور کر دینا استاد محترم خطیب زشان خطیب پاکستان فقر آل سنت سلطان الخطابہ انج سمجھ لو کہ جنہیں بھی عابد شگرد نے انہیں بیکھیے کہ بابا سلطانی دی آدھ آجانی بابا سلطانی صاحب قبلہ جنہ نے پوری زندگی سیدہ کائنات دے دردی حاضری اور عابدی یاد ویچ محفلن سجائیاں میرے استاد محترم قبلہ حافظ محمد مشتاک احمد سلطانی صاحب خطیب آف گجرہ والا خطیب پاکستان عابدی طبیعت بہت نسازے یاد دعا کرنا اللہ تعالی استاد محترم سیدہ کائنات صدق مکمل سہدیہ بھی عطا فرمائے آمین کیا چھڑو اچھا آمین یا اللہ تیرے کر دے اندر بیٹھ کے دوسری دعائے میں میرے مامو جان تین دن پہلے انتقال کر گئے ہیں ماستر محمد سلیم صاحب دعا کرنا آخر دے جیدو دعا کرنا ماستر محمد سلیم صاحب دے حق چکروایا جے اللہ تعالی ترجاج بلندی ادا فرمائے برادرانی سلام اللہ تعالی تمام ایسے سال مجھ سمیت مدینہ دے حاضری نصیب فرمائے و آخر دعا احمد اللہ رب العالمين